نمسکار میں افدیش مشرا آپ سب دیکھتے رہی ہیں بھوج پوری باتیں باتیں آج یہ کلائمیکس ہے جو ایک گراؤنڈ ہے سپورٹس گراؤنڈ ہے یہ فلم پوری طرح سے بیسٹ ہے سپورٹس کے اوپر اور مجھے لگتا ہے کہ سپورٹس پر ہندی میں بھی الگ الگ باشاؤں میں بھی بہت ساری فلم بنی ہیں لیکن اس طرح کے کتھانک کو لے کر کے جہاں ہر پہلو کو اتنا دھیان رکھا گیا یہ کسی بائیوگرافی نہیں ہے کسی سپورٹسمن کی یہ کہانی ہے جس میں سپورٹسمن میں بھی ہوتا ہوں میرا بیٹا بھی ہوتا ہے اس کو لے کر کئی جو تانے بانے بنے گئے ہیں سچ میں بہت ہی کیا بولوں میں اگر اپنے مجھ سے تعریف کروں تو میں بولوں کہ شاید سینما کا جو ایک بہتر دور آنے کی جو امیدیں ہیں اس بہتر دور میں یہ بہت مجبوت ستم ہے بیجیتہ فلم اور اس کے لئے میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اس فلم کے نرماتہ جو ہیں ورلڈ وائٹ مجھے کمپنی ہمارے گرتنا کر کمار جی نردشک پراغ پاٹی جی رائٹر رکیش پر پاٹی جی ان لوگوں نے اتنی محنت کر کے اتنی اچھی کتھانک بنائی ہے اور اس کو لے کر کے میکنگ میں جس طرح سے یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت اچھی فلم ہر ایکٹر کو جتنے ایکٹر سے بات کریں گے لے گا کہ سارے ایکٹر سے جتنے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں ایک سنما میں کام کر کے اتنی گرمی ہے دھوپ ہے اوپن گراؤنڈ ہے لیکن سب جتنے بھی کلکاروں کو دیکھیں سب ایک سے ایک کلرپول اور خوبصورت سنجد ہے جی لگ رہے ہیں میں وقتیہ طور پر سپورٹ سے بہت زیادہ جوڑا ہونا ہوں مجھے کیولے ایک ہی آتا ہے کھیلنے بینڈ مینٹن آتا ہے پھر کبڑی آتا ہے جو بچپن میں میں نے کھیلے کرکٹ بہگر ہے بہت زیادہ میں کھیلا نہیں اور مجھے اس سے کچھ انٹرسٹ بھی نہیں ہے لیکن سپورٹس پر فلم جو جتنی بنی ہے تو اس کو لے کر کے ایکسائیٹمنٹ ضرور ہے کہ کبھی زندگی میں ایسی کعانی ہو جس میں سپورٹسمن مجھے ہی بننا پڑے میری بلکل شروعات سے لے کر کے آنتے تک کی کعانی ہے ہیرو کے بچے سے لے کر کے آنتے تک کی کعانی ہے چیک دے انڈیا چیک دے انڈیا مجھے بہت پسند ہے ایک سپورٹس پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری فلمیں بنی ہیں لیکن چیک دے انڈیا ایسی فلم جو ہے کہ بار بار دیکھنے کی اکشہ ہوتی ہے اس میں پرفارمنس لیول پہ کہہ لیجئے اس کے میکنگ پہ کہہ لیجئے اس کے کتھانک پہ کہہ لیجئے بشے بستو اس کی اتنی مجھبوت ہے اور میں بولوں گا کہ ہماری بھوجپوری میں آکر چیک دے انڈیا کوئی ہو سکتی ہے تو یہ ہی ہو سکتی ہے اوڈے جی آپ سے جانا جائیں گے اس پیل میں آپ کی بھنی کیا جائے چاہے کسی کوچ کی اقراب ہی رہے ہیں ایک سپورٹسمن ہوتا ہے جو فیلور ہوتا ہے آباد میں وہ کوچ بنتا ہے اسی کی کہانی ہے ابھی تو فیلال کوچی ہوں کلائمک سل رہا ہے اب دن بھی آپ نے بڑھا ہے کہ آپ زیادہ کوچ سنگ ہی بڑے ہوئے ہیں تو اس روم کے لیے کس طرح سے آپ اپنے آپ کو کیار کر پائے کس میں آپ اس روم کے لیے کس طرح سے کس طرح سے آدھا رہی ہے تو اسی کی کیسے آپ رہن پائے ہیں دکھنے میں کیسے لگ رہا ہوں فراسپورٹسمن ٹائب کا تھوڑی تو فیلن ہے جبکہ یہ اوڈ ہے ابھی ہے اور ینگ کے لیے لک بھی میرا لگ ہے اس میں جو ینگ کا جتنا پوشن سے اس کے لیے فٹنس میں بہت فٹ تو نہیں ہوں کہ میں بولو کہ بلکل اسپورٹسمن کا فٹنس ہے لگے باقی ٹیکنک ہے اور ہماری جو اپنی رفتار ہے جو ہمارا بڑی لینگویج ہے اس سے ایک اسپورٹسمن نک جاگا تو بس اسی کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی پوجیٹیویٹی اتنی انرجی تمام کلاکاروں کے بیچ میں عمومن پائی نہیں جاتی ہے اور یہ اس فلم میں جتنے بھی کلاکار ہیں سب ایک سے ایک بہتر پرفارمر ہے ہیرو کے روپ میں اگر میں ہیرو سے شروعات کروں کر لو ایک ایسا ابھی نیتہ بن کے اوبرا ہے ہماری بھوچپنی انڈسٹری میں جس نے بچپن سے سینما کو جانا ہے بچپن سے عبینے کو جانا ہے بچپن سے ایک سے ایک بڑے بڑے دنکے جما کلاکاروں کے ساتھ اس نے کام کیا ہے اور وہ اپنے اندر اتنی پڑی پکوتا پال لیا ہے کہ اس کے لئے کوئی بھی رول بڑا آسان ہو جاتا ہے جیسے اس کے پہلے ہماری جو بھی فلم ہے پتھر کے سنم ریلیج ہو ریئے ٹونٹی ایک عدبت پرفومر کے روپ میں دیکھا ہے راج تلک جو آ رہی ہے اس کے بارے میں تو کہنا ہی نہیں ہے کہ ایک عبینیتہ کا یہ روپ بھی ہوتا ہے جو راج تلک میں ہے یا یہ فلم اور اتفاقا میں ہوں اس فلم ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے ایک اچھے ایکٹر کے ساتھ مجبوت ایکٹر کے ساتھ کام کرنا ہے اس کے علاوے اس فلم ہے سوشیل سنگھ جی ہیں ان کے بارے میں کہنا کیا وہ بہت ہی امدہ عبینیتہ ہیں دیو ایک ایسا ڈینیمک ایکٹر جو اس انڈسٹری کو ایک طرح سے کیا بولو بردان کے روپ میں ملا ہے دیو جیسا بینیتہ ہونا اور میں کس کی تعریف کروں میں اس میں جو بھی ہیں جتنے بھی کلہ کار ہیں فیومل ایکٹرس ہیں جو میرے پوجیتھانی تر آبت جی انہوں نے اتنی سشکت بھومکہ کی ہے اس میں اس کے پہلے ان کی جو بھی فلم ہے بیوہ افرے گر ہے یا راج تلک سے لے کر کے ابھی تک ان کا جو سفر رہا ہے ایک ابھینتری کے روپ میں ایک چریتر ابھینتری کے روپ میں ایک مجبوط ابھینتری جس کو کہہ سکتے اس انڈسٹری کو ملا ہے ان کے مادم سے اور میرا بھی سو بھاگ یہ ہے کہ میں اس فلم سے جڑا ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ اس فلم کا جو نردیشک ہے پراغ پاٹل ٹیکنیکلی بہت سٹرونگ ہے اور یہ فلم کہیں نہ کہیں سے کتھانا کے ساتھ ٹیکنیکی کو لے کر کے بھی اگر پراثمکتہ نہیں دی جاتی تو شاید ویجیتہ نہیں بن پاتی ٹیکنیک کو بہت پراثمکتہ دی گئی ہے اس کا VFX جو کر رہا ہے وہ VFX کا لڑکا آبیشیک شروہاستو وہ پچھلے جب سے شوٹنگ ہوئی ہے پہلے دن سے لے کر گئے یہاں پہ ہے ہر شاٹ کو کتنی باریگی سے دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے VFX میں ساؤت کی فلم ہے بولیوڈ کی فلم ہے بہت بنتی ہیں بھوجپوری کی یہ فلم VFX کے لیبل پہ شاید سب سے پریپپ کو فلم بنے گی اتنی تیاری عبیشیک شروہاستو پراغ پاٹیل اور ہمارے نرماتا رتناکر کمار جی کر چکے ہیں اور ایک ایک قدم اس کو مجبوتی سے اٹھا رہے ہیں ہر شوٹس کے لیے ڈسکرشن ہوتا ہے اس کے بعد وہ شوٹس لیے جاتے ہیں جہاں اتنی تکنی کی اور کتھانک سوچ اور نرمان کارے میں کسی طرح کی دوبیتا نہیں ہو اس کے لیے نرماتا کا سجگ رہنا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح کے فلموں کا چین کر لینا کسی نرماتا کے لیے اپنے آپ میں ہی بہت چیلنجنگ وشہ ہیں لیکن مزہ اس لیے آرہا ہے کہ نردیشک جتنی محنت کر رہا ہے کلاکار جتنی محنت کر رہا ہے رائٹر نے جتنی محنت کیا ہمارے VFX کے جو وشہ سے واسطہ ہے وہ جتنی محنت کر رہا ہے اور سب سے اوپر بیٹھ کر کے کرسی پر جنرماتا جتنی محنت کر رہا ہے کوئی قوتو ہی نہیں چھوڑ رہا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا ہے تو امید لگتا ہے کہ شاید ہم بوجھپوری میں اتنے سالوں سے جو کام کر کے اتنا سفر تیہ کیے ہیں اس سفر میں اس طرح کے فلم ہمارے لیے ایک مجبوت پڑاؤ ہوگی یہی کونفیڈنس ہے مجھے اس لیے سب لوگ بہت چارج ہیں سارے ایکٹر میں اے چارج دیکھیں گے ہم thank you ضروری ہے آج کے دور میں سنما کا بننا جو بوجھپوری میں عمومن سنما نہیں بنا ہے میں بھی بوجھپوری میں رہا ہوں بوجھپوری نہیں مجھے مان سمان اور اسطحان دیا ہے سنما پہلے بنتا تھا ہیرو کو لے کر کے کہانی بنائی جاتی تھی اب کہانی بنائے جاتے ہیں اس میں ہیرو کو رکھے جاتے ہیں نرماتا سنما بناتا ہے ایک پریپک کو نرماتا ہی سنما بنا سکتا ہے پہلے کوئی بھی نرماتا آتے تھے اور کہیں سے کچھ زمین اگر ہے کہیں کچھ کر کے کوئی بھی دھندہ کر کے پیسے لاتے تھے اور یہاں آتے تھے لٹ لٹا کر کے چلے جاتے تھے چونکہ ان کی سوچ میں پریپکوتا نہیں ہوتی تھی تو اب جو سنما بن رہا ہے جو بھی پروڈوسرز ہیں لائک رتناکر کمار ورلڈ وائٹ کمپنی یا اس طرح سے اور بھی ایک دو کمپنیاں ہیں ہماری اندسٹری میں جو لوگ سنما کے اس طرف اپنا رجحان کر دی ہیں کہ اب جو بھی فلمیں بنیں گی ایک فلم ہوگی اس میں سارے کلاکار ہوں گے اس کے حساب سے ہمارے کلاکاروں کا چین ہوگا اور اسٹار نردھاریت بھی اس کے بعد ہی ہوگا کہ کون اسٹار ہے اب کلاکاروں کی فلم بنے گی کتھانک کی فلم بنے گی اور اچھے کنٹینٹ کو لے کر کے بنائی جانے والے فلم ہی چلے گی چونکہ سنما آج کے ریٹ میں دیرے 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 ڈیسٹر میڈیا پر آ رہا ہے اور یہ ورلڈ لیول پر جا رہا ہے اب کولیوپی بیہر میں ہی بھوچ پوری سنما نہیں رہ گیا یہ پوری دنیا میں ہر کونے میں پہنچنے جا رہا ہے اور پہنچ بھی رہا ہے اور پہنچ بھی چکا ہے تو ایسے سنما میں ایسے سنما کا اسٹھان بہت مجبوت ہوگا بیجیتا جیسے فلم جو ابھی ہماری اس کی شوٹنگ چل لیے بس کہوں گا ایسے سنما کو سرا ہے ہو گیا بہت اٹھک پٹھک ناچ گانا والگریٹی اور تام جھام کچھ بہت ہو گیا مطلب ہم سب کلاکاروپ گئے ہیں پتہ نہیں مارے درشک ایسے نہیں ہو رہے ہیں تو کچھ سنما کے طرف دھیان دیتے ہیں جو ہم بھی گرب سے کہے کہ ہم بھوچ پوری اندسٹری کے ہی ہیں اور ہم یہی سے ہمارے لیے وہ زمین بھلی نہ ملے ہم اسی زمین میں ہم اپنے لیے ایسا محل بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جس محل کی چمک پوری دنیا تک پہنچے گی تھانک یو اور ہی لب یو فلم کی سٹوری ایک دھاوک کی ہے فلم کا نام ہے ویجیتا سو بھاگیا بھاگیش آلی ہوں میں کہ اس فلم کو میں ڈریکٹ کر رہا ہوں اور ورلڈ وائیڈ کے سپریمو اور اتناکر جی نے مجھے واپس چنا سنگھرش کے باد اس فلم کو ڈریکٹ کرنے کا موقع دیا فلم کی سٹوری ایک ویجیتا کی ہے جیسے ٹائٹل ہمارا ویجیتا ہے اور یہ فلم سپورٹس پر بن رہی ہے یہ بہت ہی چیلنجنگ کانسپٹ ہے میرے لیے کیونکہ فرس ٹائم میں ایک سیزی اور وی ایف ایکس بیسٹ کوئی کانسپٹ کر رہا ہوں تو بہت ہی ٹریکنگ کا ماملہ ہے بہت ہی پورفیکشن کا ماملہ ہے جس طریقے سے پروڈکشن سپورٹ کر رہا ہے ہم لوگ کو ایک اچھا فلم بنانے کے لیے ذمہ داریہ بہت زیادہ ہے تو ایک سپورٹس روپ میں ایک فلم ہے ایک سپورٹس دھاوک کے اوپر یہ کانسپٹ ہے تو وہی کر رہا ہوں پروڈکشن پروڈکشن بہت زروری ہے کام میں اور پروڈکشن کو لیکے میں ہمیشہ لگا پڑا رہتا ہوں چیزوں کو کہ کہیں پہ بھی آرڈینس کے نظر میں آرڈینس کے دماغ میں سیکنڈ ڈھوٹ نہ آجائے کہ یہ کیا بنا دیا ہے فلم دیکھنے کے بعد میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایک اچھا سنیما دیکھ کے وہ نکلے ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ ہے مسالہ ہے جو ایک آرڈینس کے پوائنٹ آفو سے ساری چیز بہتر پوچھ بھی کئی کلاکار اس میں نظر آرہے تو اس میں بتانا چاہیں گے اس فلم کے ہیرو ہیں کلو جی ہیروین ہے یامینی جی اس فلم کے سیکنڈ ہیرو سیکنڈ ہیرو کیا کہوں وہ پیرل ہیرو ہے آفدیش مشرا جی ویلن کے روپ میں ہے ششیل بھئیہ اور بہت سارے خلاکار ہیں انوپا رورا ہے دیو سنگھ ہے اس کے بعد میں کنک پانڈے جی ہے بہت سارے خلاکار ہیں اس فلم میں اس فلم کے خاص بات کیا خاص کیا خاص بات آپ کو نظر ہے کی اس فلم کی کیا خاص شکریہ شکریہ لوکیشن میرے کونسپٹ کے حساب سے بلکل یہ یہاں بھی اس لکیشن پہ میں دو تین فلمیں شوٹ کی ہے لیکن اس کونسپٹ کے حساب سے یہ لکیشن میرے فلم کے کونسپٹ کے حساب سے بلکل ساتھی تھا مجھے ایک سپورٹ سٹیڈیم ملتا جو میں ایک سٹیڈیم کر پایا ہویا جی بائیوپک تو نہیں ہے یہ لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہم لوگ جو بنا رہے ہیں یہ بیہار رنرز کے روپ میں سپورٹسمن کے روپ میں دھاوک کے روپ میں کہیں نہ کہیں پیچھے ہے تو یہ اپیاس تھا ہم لوگ کا کہ بیہار کے مادھیم سے ایک سپورٹس کے لئے کوئی فلم بنی چاہیے جہاں پر بیہار کے سپورٹسمن کو پریڑنا مل سکے جیسے سنگ بہت ہے سپورٹس کے سوالات جو کر رہے ہیں میں آپ کو لیٹرلی بتا رہا رہا ہوں میں بلکل یعنی میں کوئی بھی چیز ایسے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا فلال کسی آنسر کے روپ میں کہ جہاں پر میری سٹوری کمپلیٹلی آپ لوگ کے سامنے آ جائے یا میڈیا کے سامنے آ جائے درشک جن چینلز پہ آپ یہ چینلز پہ پہ چینلز پہ چینلز تو کیا اس فلم میں بھی سنگرش سے دگنا ایموشنز ہیں ایکشن ہیں وہ ساری چیزیں ہیں جو میری آڈینس پراک پاٹیل سٹائل سنیما سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اگلا سنیما پراک پاٹیل کا کیا ہوگا سنگرش کے بعد میں تو بلکل میری کوشش رہے گی میں اپنے درشا کو نیراشن کرو ریلیز تک تک جانے دور تک تک کمپلی ہوگا ہے لیکن ابھی جلدی میں آپ کو ڈیٹ سے ریلیز کے نہیں بتا سکتا لگن شوٹ لگ بگ اسی میں نے ہم لوگ کے کمپلیٹ ہو جائے گی ساری ریسنگ ساری سپورٹس گراؤنڈ کے کچھ سپیشل ایفیکٹس کے شوٹ کے لیے ہم لوگ کو کروما روم لینا پڑے گا تو اس کے لیے ہم لوگ کو اسی میں نے میں ساری چیزیں کمپلیٹ کریں جیسا کی سپورٹس پہ آدھاری تھے تو اس میں دو فیجز ہیں ہمارا ینگ مرشن ہے جب ہم لوگ کھیلتے تھے اور پھر ایک دوسرا مرشن ہے جب ہم لوگ دوسروں کو تیار کر رہے ہیں تو یہ دو فیجز ہیں ساری اسپورٹس کو لے کر آپ کیسے خوبصورت کو لے کر آپ کیسے کوئی آپ کیا فیوریڈ فیل ہے جو آپ ہمیشہ کھیلتے تھے بلکل کرکٹ تو میں کھیلتا ہی ہوں اور سی سی سیل کھیلتا ہی تھا بکوری سے بے آئی پیل میں کھیلتے ہی ہوں اس طرح کی فیل میں بھوچپوری کیلے کی ضروری ہے پر والیون کے دیکھتا ہو کہ اسپورٹس پلی کی فیل میں بندی اس طرح کی فیل میں بندی تو آپ کو کیا لگتا ہے بھوچپوری میں اس طرح کی فلمیں بننے سے کیا فائد ہے ابھی دنے دنے کیا ہو رہا ہے کہ بھوچپوری صنیمہ جو ہے وہ لگ سے ہٹ کے تھوڑا سا نکلنا شروع ہوا ہے الگ الگ وشیموں پر فلمیں بننی شروع ہوئی ہیں یہ ایک اچھا سنکیت ہے اور اچھی بات ہے کہ ہم ایک اچھے فلم سے ہی شروعات کر رہے ہیں اس کا نام ہے ویجیتا تو ایسا کوئی خیلیر جس کے بائیو کی انگلیہ انس میں آپ کام کرنا چاہے ایسا کوئی خیلیر کا نام ہے آہ ویسے تو میں کرکٹر ہی ہوں تو میں کرکٹ کسی کا کرنا چاہوں گا ہمیں زون ہی تو بن گئی سچین کیوں بھی بن گئی ایٹی تھری بنی رہی دیکھتے ہیں یوراب سے ریٹائر ہوئے تو ان کی بائیو کیوں کو کرنا چاہتے ہیں نہیں وہ لیفٹ اینڈر تھے میرا ایٹ اینڈر ہوں اچھے سر سپورٹ کی بات کریں تو آپ کتنے بچپن میں کس طرح کی سپورٹ کرتے ہیں بلکل میں بلکہ میں اور منو جی ساتھ میں ہی کھیلے ہیں منو جی بیچو سے کھیلتے تھے میں پروانچل سے کھیلتا تھا اور ہم لوگ کرکٹ کی کھیلے ہیں اور بہت ساری یاد ہیں کرکٹ کی تو مطلب کیا کہیں ہندستان میں کرکٹ سینما اور پولٹکس پر آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں تو یہ ایتنا ہمارے بلیڈ میں ہے کرکٹ سینما سینما کس طرح کی بات کریں کس طرح کا لوکیشن پر کس طرح کا کس طرح کا اس پر سے لوگوں کے ساتھ کس طرح کی یاد اس پر کے بارے لگا ہے اس پر کے جو ڈریکٹر ہیں پراغ جی ان کے ساتھ میں پہلی بار کام کر رہا ہوں اور ابھی کلی میں نے شروعات کی سین سے بہت کی کہتے ہیں نا کہ سین کو لے کی کوریغرافی ان کی بہت کلیر ہے من میں اور وہ جو جاتے ہیں وہی کرتے ہیں اگر ان کو سنتیشتری نہیں مل رہی ہے تو وہ نہیں ہوا نہیں ہوا کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے تو کر گیا نہیں ہوا تو یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ سے وہ بیسٹ آپ کا نکال لیں گے اور باقی اس فلم کے جو کاسٹ ہیں کلو ہیں ان کے ہیرو ہیں ہم تو بچپن کے ساتھ بچپن سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہے بچپن سے ہی وہ کر رہا ہے اور اچھا کر رہا ہے میں میری شب کامنا ان کے ساتھ ہیں اس فلم میں ایک اور پڑھیا کردار کر رہا ہے افدیش جی ایک الگ اپ تک ہم نے ان کو بہت سے ویلن کے رول میں دیکھا ہے میں اندھی لگا کے رکھنا میں انہوں نے ایک الگ کردار کیا ہے اور یہ فلم بھی بہت ہی الگ کردار درستوں کو دیکھنے کے بھی لے گا سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ہم تو بھارتی ہیں اور دل سے بلکل ہم چاہیں گے کہ تیسری بار یہ کپ ہمارا ہو اور جس طرح سے ٹیم کھیل رہی ہے ہمیں پورا وشوا سے کہ ٹیم ہمارے کپ لے گا اور آنے والے فلموں کے بارے میں جانا چاہیں گے ابھی تو ریلیز ہو رہی ہے اس کے بعد ہماری بہت ہی پیاری سی فلم ہے للو کی لیلا جو ورل وائٹ نہیں بنائی ہے بہت ہی کامال کے فلم ہے وہ سب سے پہلے تو آپ سب سے پہلے تو آپ شویدرشکو کو مہربندہ کلا کلو بابا پرنام کرتا ہوں راج ہماری سنجان گجرات میں نئے فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے بیجیتا ٹائٹل سے ہی آپ لوگ کو مارم چل گیا کہ بیجیتا مہین ہوتا ہے جو بیجیتا تو بیجیتا بننے کے لیے وہ کیا کیا پریشنم کرتا ہے کیسے وہ بیجیتا بنتا ہے ایک دھاوک کی کہانی ہے ساری کہانی تو نہیں بتا سکتا لیکن کافی میند کر رہے ہیں سارے کلاکار سارے ٹیکنیسین تو ایک بھشپوری میں کچھ نہیں کچھ اچھی فلم نہیں کیا تو آپ بتائیے بھیجیتا بننے کے لیے آپ نے کتنا پریشنم کیا بہت پریشنم کیا وہ آپ لوگوں دیکھنے کو ملے گا کتنا ہم لوگ پریشنم کر رہے ہیں ہر فلم کے لیے لوگ پریشنم کرتا ہے مہنت کرتا ہے لیکن کچھ فلم ہوتی ہے جس میں کچھ یادہ ہی پریشنم کرنے کو ہوتا ہے تو پراکسا جب اسٹوری چنے کافی چلینجنگ ہوگتا تو ہمارے کبابوں ایسے ایسے کرنا ہے تو میں نے کہا ٹھیکی ساتھ کام کرنے میں وہی مجھاتا ہے جس میں کچھ الگ کچھ نیا کرنے میں ہوتا ہے تو اچھا لگ رہا ہے اور دیکھیں فلم بنتے ہوئی تو شوٹنگ 8-9 دن ہوئی ہے فلم بنتے بنتے کچھ اور ہی ہے اچھا بنا ہے بہت زیادہ جوڑا ہوں میرے فیبریٹ گیم ہے کرکیٹ اور میں یہاں شوٹ پہ رہتا ہوں تو بھلے کہ کتنا بجے تک بھی شوٹنگ چلے شوٹ نہیں ہو رہا ہے تو بھی کرکٹ کھیل ہے صبح 6-6 وقت نہیں ہے صبح 6 وقت کر کے لوگ کی نیند نہیں ہو رہی ہے پورا سیٹ ہاں کوئی بھی مطلعہ بارہ بلیر تھا ہے ہی نہیں بہت سارے لوگ ہیں ریسنگ کو لے کرنے میں کرکٹ کھیل ہے دیکھیں سپورٹ سپورٹ ہوتا ہے ریسنگ کو لے کرو یا کرکٹ کو لے کرو سپورٹ سے ہمیں پریم ہے اور ریسنگ کی رہی بات تو ہم لوگ سوپا سام تو دھوڑتے ہی ہیں رنگ ہر چیز میں مدب ہر سپورٹ میں رنگ دیکھا جائے تو ہم ایسے ہم لوگ دھوڑتے ہی رہتے ہیں جنگی کو لے کریر کو لے کر کوئی پڑھائی کو لے کر دھوڑ رہا ہے تو یہ جندگی ہی دھوڑ ہے لیکن میرا فیبریٹ گے میں کرکٹ کیونکہ میں بچپن سے اس لائن میں تو کرکٹ کھیل نہیں پایا یہاں پر ٹائم ملتا ہے اپنے سارے ٹکنیسین کے ساتھ سارے ایکٹر کے ساتھ کھیلتا ہوں کافی مجھے آ رہا ہے تو کلو جی اس گھڑ کے ساتھ اس پرن سے کیا لگ رہا ہے کہ آپ سب کو پیچھے سب تمہوں کو پیچھے چھوڑ کے بجیتا کے ساتھ آب آگے نکلیں لے دیکھئے کچھ بھی کہا نے جا سکتا ہے لیکن مجھے پورا امید ہے کہ لوگ بولتے ہیں بوشپوری میں کونسپ پر لوگ کام کرتے ہیں ایسا ایسا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر فلم میں کچھ الگ کروں تاکہ لوگوں کے جو امیدیں ہم سے میں اس امید کے اوپر کھارا ہوتا ہوں تو بجیتا جیسا کونسپٹ ہے ورلڈ وائیڈ ریکارڈ کے بینر تاہت یہ فلم بن رہے اور پراک پاتل جی کے ساتھ ہی میرے دشری فلم ہی تو مجھے پورا امید ہے کہ سارے فلم کو دن ہی بولتاکتا لیکن جب بھی ہمارے فلم بلیج ہوگی بجی ہم چلو یامنی جی آپ کہنا چاہیں گے کیا رول ہے آپ کی بجیتا کے بارے میرا رول ایکچلی ابھی تک میں نے ان کے ساتھ جو بھی فلم کی ہے پہلے وہاں میرا نمشکار میں نے ان کے ساتھ جو بھی فلم کی ہے ابھی تک یہ ہماری فوتھ فلم ہے ساتھ میں ابھی تک تینوں فلم میں اس میں بھی رومانس ہے ہمارا بھٹ ابھی تک کوئی بھی ایسے فلم نہیں تھی میں نے ان کو ہڑکایا ہمیشہ میں ان سے ڈاٹ کھائی ہوں اور اس بار میں ڈاٹ رہی ہوں this allows for like mucho हcoalہ ہمارا gênar آیسے ہمارا ہمارا canım میں نے کہا ہمارا ہمارا من ہمارا بہل کس بہت موسیقی 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 دیکھیں نا صبح رات بار سکتا ہے رات بھی کرتا ہے نہیں بھائی میں بتاتا ہوں کہانی کیا ہے کہ بارہ ایک بیس تک آج کال نورملی لوگ جگتے ہیں یہاں پہ شوٹنگ ہوتی ہے تو اللہ ہوتی ہوتا تو جگتے ہیں اب ہم لوگا کہا ہے کہ چھے بجے نہیں ٹوٹ جاتی ہے تو یہ میڈم چھے بجے تک سوتے رہتی ہے تو ہم لوگ اللہ کرتے ہیں اور میرا ایسا رہتا ہے بھائی بند کرو یہاں سے خاندام کرو ہماری بھائی 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 کام ہو یا نہ ہو چھے بھائی سب کھے اٹھا دیں کافی لوگ فریش رہیں گے کم صبح صبح اٹھنے سے مان بہت فریش رہتا ہے تو میرا دونٹ میں ہی کہ میں کتنی فریش لگ رہی ہے میں اتنی نید میں ہوں کہ میں ابھی ایسا سو سکتی ہوں بات ایم آم بات ابھی آپ لوگوں کی فیلمیں کہ رلیز ہو رہی ہے صرف کے طنف ساوی چاہیے نیویدن ہے کہ پلیز 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 جائیے گا اٹھائیس جون کو وہ فلم دیکھے گا وہ فلم بہت اچھی ہے آپ لوگ کو بہت اچھی لگے گی اور کلو اور یامنی کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھا لگے بیہار جرکنڈ اور مومبئی گجرات نے ایک ساتھ ہماری فلم بل جو رہے اٹھائیس جون کو جس فلم کا نام پتر کسان اس میں بہت ہی سارے اچھے 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 ایکٹرز جو انڈیسٹری کے مطلب ہماری جوڑی پہلی بار آپ لوگو پترک چنم میں دیکھنے کو کیلے گی تو اس کے ڈیریکٹرété deciding تو ان کی بھی پہلی فلم ہے تو موضی آپ سوے لوگ سے نیمیدان ہیں کہ اٹھائیس جون کو اپنے نجدیکی سینیما گmotempl 다들 پیار چنم کی پوری ٹیم کو دیجے تاکی ہم لوگ آگے یہی ٹیم پترکлучی تیم آگے آئے اور بہت اچھے اچھے فیلمانے ہیں ساروین جی ایک نئی جوڑی بن رہی ہے کیا یامینی ہے دیکھئے جوڑی ہم لوگ نہیں بناتے جوڑی دیکھنے والے لوگ بناتے ہیں اور اینی ہاو انہوں نے تنس کافی لوگ کے ساتھ اب وہ لوگوں کو ہے کہ یامینی کلو اچھے لگ رہے کلو یامینی اچھے لگ رہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ بناتے ہیں ساروین جی کو پوچھنا جا رہا آپ پیسہ تینین میں آپ لوگ کا کام کرتے ہیں بہت اچھے یہ ہے انڈسٹری میں ہمارے ساروے ٹھیک ہرنوں کے ساتھ اس کے پہلے بھی میں نے انٹرون بولای کہ سارے لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں اب کیوں پیار کرتے ہیں میں نے جانتا ہوں рат جوڑی ہم叹مات بھی تو Sweden حرم میں الگتوڑ و Ireland ہے ہاں صحیح بات کیا رہے ہیں صحیح بات کیا رہے ہیں جب ایسے کوئی کہہ تو صحیح بات کیا رہے ہیں میں اس لائنے میں بچ من سے ہیے ہوں تو ملوگ جانتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی ہی روز برے ہیں یا یہ بہت زیادہ اچھا ہے بہت کہہ ساتھا ہے کہ انسانیت ہوتی ہے ایک نیچر ہوتا ہے ایک عورت جتنی بھی ہی روینز ہے آپ پوچھیں گے تو سب لوگ ہی ان کی تعریف کریں گے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت اس آدمی کے طرف پہ ہوتی ہے اس آدمی کے سائیڈ ہوتی ہے جو اس کی عزت کرتا ہے اور عورتوں کی زیادہ کافی کرتے ہیں اسی لئے بہت ساتھا ہوتا ہے اگر آپ کوئی پلیئر جن کی پالکی بنے اور اس میں آپ نے دانی پانا چاہتا ہے ایم ایس دونی ہوں گے نہیں بیرات کولی بھائی کرکیٹر اس پہ ہی ہوگا اور کچھ بور نہیں سکتے ابھی بولی دیا ہے ایم ایس دونی تو بن چکی ہے بیرات کولی یا آگر سچندندرکا نہیں مطلب ابھی دیکھیں گے بولی آر ابھی یہاں کسان ہے تو رہی بات ہے اس میں انوشکا شرما کا رول میرا میری سب سے پہلی فلم تو آپ لوگ کو پتا چل گئی 28 جون کی پتھر کے سنام ہے پھر میری سیکنڈ فلم ہے پریم گی چنٹو جی کے ساتھ پھر للو کی لیلہ دینیش جی اور آمرپالی جی کے ساتھ پھر چھلیا اگین ان کے ساتھ پھر پریاغ راج اگین ان کے ساتھ پھر وجیتا اگین ان کے ساتھ اور آگے بھی جتنی ہوگی اگین ان کے ساتھ ہو اس کے لئے مجھے خور سارا پیار کریں ہاں میں پیار دیجئے آب سے جاندے ہیں آب سے بڑے لوگ کی در آپ بات کریں ابھی اس میں بھی اور بھی فلمیں بیچ میں ہوگی نہیں ہمارے فلم دے جو رہی ہے یہ پتھر کی چنم اس کے بعد ہمارے فلم آ رہے ہیں راستیلک راستیلک کا ڈیٹ آپ لوگ کو بہت جلد ہم لوگ بتانے والے ہیں پیش کونفرنس ہوگا اس کا تو راستیلک اس کے بعد چھلیا اس کے بعد پپر پریاغ راج یارہ تیریاری تو یہی ہیں اور رہی بات آپ نے بہت اچھا کوشن کیا تھا جوڑی والی تو میں اس کو کلیر کرتا ہوں کہ یامنی جی ہماری اس اندرسٹری میں ساری رونے ہماری دوست ہیں بیس فرینڈے لیکن ہے بیس فرینڈ سے بھی اوپر تو یہ یامنی جی کے ساتھ کافی اچھتی ہوگی آپ میرا بھی وہی ماننا ہے جیسے لوگوں کا کچھ بھی ایسا ہم لوگ کے لڑکا لڑکی اگر دوست کیسی نہیں ہو سکتا ہے میرا ایسا ہوتا ہے بیٹ میرے حساب میں کسی بھی رشتے سے بڑھ کر میں اپنے اس پر بول رہے ہوں ہر کسی کے لئے اپنی پرائر روز ہوتے ہیں ہم لوگوں ممیسال بانے ہیں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی دوست ہوتے ہیں اور کیسا ہوتا ہے کہ میرے لئے دوستی سب سے بڑی ہے کسی بھی رشتے سے میں اپنی زندگی میں ابھی تک میں دوستی کو سب سے بڑا مانا ہے میرے صرف آنٹ بہت خاص دوست ہیں اس میں سے یہ میرے بہت بہت اچھی دوست ہیں سالو جی دوست کا بات مانتے کی نہیں آرے بہت شادی کرنے کے لئے بھول دیجے نہیں کریے گا ابھی مت کریے گا ابھی کریئر پر دھیان دیجے ابھی آپ کو بہت اچھا ہوتا رہتا ہے ایک انسان اگر کامیاب بن جائے گا تو زندگی میں بہت لوگا ہے جب ہوگا کہ نہیں میرا کو شادی کرنے تو میں اپنے دوست کو بھول دوں گا یا دون لگی بہ جی سپورٹ سے تو میں جوڑا ہوں بچپن بہت کرکٹ کھیلا ہے اور پہلی بار ایتھلیٹ کا رول کرنا ہوں تو میں نے ایتھلیٹ کے لئے سپیشل کیاری کری ہے میں نے اپنا ویٹ تس کلو ویٹ کم کیا ہے اور دوپر ویڈیو دیکھ کے کیسے دوڑتے ہیں ایسے ایتھلیٹ کیسے پریپیرشن کرتے ہیں اپنی ایتھلیٹ دوڑ کے لئے میں نے وہ سارے کام کھی اور میں نے پیچھلے ڈیڈو میں نے کوئی بھی روٹی چھاہل بھگرہ نہیں کھایا صرف ویٹ کم کرنے کے لئے اور سٹیمینا کے لئے تو ایتھلیٹ کو سٹیمینا بہت چاہیے ہوتا ہے تو میں نے سٹیمینا کے لئے اس حساب سے اپنی ڈائٹ بھی رکھی ہے سیڈیوز تو کافی بدلہ ہوگا سر آپ کا دن کے دونے سیڈیوز بدلہ ہوگا کس طرح سے دن تیرہا رہتی آپ کی سٹیمینا کے لئے سر میری سب سے پہلی بات ہے کہ میں اتنا بھی ڈائٹ کو لے کے اتنا سٹک ہوں کہ میں نے اپنے جو ڈائٹ پلان بنایا ہے میں اس پر حساب سے ہی رہتا ہوں میں سٹیمینا کھانا بھی نہیں کھاتا میں سووے گرم پانی سے شروع کرتا ہوں اس کے علاوہ پینٹس بٹر ہے ڈاؤنڈڈ ہے اینڈے ہیں اے سب چانہ بنا یہ سب ہی کھاتا ہوں زیادہ کچھ کھایا نہیں پچھلے ایک مہینے میں میں اپنے آپ کو جتنا فٹ فل کر رہا ہوں شاید کبھی کیا نہیں آپ ان کی اس کے دار کو کسنا انجوائی کر پا رہے ہیں جسرے کہ آپ بطا رہے ہیں جہاں تک انجوائی کی بات بات ہے تو میں بتاؤں کہ جب میرا ٹیک ہو جاتا ہے تو میں خود ڈریکٹر ساتھ کو کہتا ہوں کہ میں ایک بار اور دور لوں کیا تو اے رے تھک جاؤ گا مجھے بڑا مزا رہے ہیں میں ایک بار اور دور رہتا ہوں تو بہت بہت انجوائے کر رہا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے اور تھانکس ٹو گاڈ تھانکس ٹو مسٹر رتناکر جی والگرد کمپنی تھانکس ٹو پاک پاٹن جی تھانکس ٹو آلیس مسٹا جی انہوں نے مجھے سکردار کے لیے سمجھا اور مجھے سکردار کے لیے کاس پیا دوران سات پہ سکردار کا محول ہے پوری تین کی باتی گیا تو سکردار کے لیے کیا محول بڑا ہے بہت فیملیر محول ہے بہت کبھی یہ جو ہماری یونٹ ہے یسا لگتا نہیں کہ ہم کسی دوسری کسی آجنبی یونٹ میں کام کر رہے سب اپنے جیسے اپنے گھر جیسے کلو جیس فلم کے ہیرو ہیں بہت انیجیٹک ہیں اور مجھے بڑے بھائی مانتے وہ چھوٹا بھائی کی طرح ہے اوڈے جی کو میں بڑا بھائی مانتا ہوں سوسکی بھائی ہیں جن کو میں بڑا بھائی مانتا ہوں آنو بھائی ہیں بڑے بھائی کی طرح ہیں تو یہاں سوبود ہیں آرون کھا کھا ہیں سب دوست کی طرح ہے تو بلکل یامینی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہی تو ہم لوگ بلکل گھر کی طرح ہے کبھی فیلی نہیں ہوتا ہے ہم شوٹ پہ ہیں یہ لگتا ہی ہم سب مل کر ایک ٹکنک پہ ہیں اور ساہر میں کام کر رہے ہیں درموٹی کیا کہنا چاہیں گے فلم دیکھتے ہیں میں بھوچپوری آڈنس جو فلم دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھوچپوری مچھے فلم میں نہیں بانتے ان کے لئے سپیشلی بات کہنا چاہوں گا کہ سنیما کا دور بدل رہا ہے بھوچپوری سنیما کا دور بدل رہا ہے سکرپ پہ کام ہو رہی ہے نئی سکرپٹ آ رہی ہے یہ سکرپٹ میں لف سٹوری نہیں ہے اتلیٹ ہے اپنے سپنے کو پورے کرنے کا ایک اس باپ کے لئے اس بیٹے کا جنون ہے جو اپنے باپ کے سپنے کو پورا کرے اور بہت ہی خوبصورت کہانی ہے اس کی تو میں یہی کہوں گا کہ آپ سب ضرور اس فلم کو دیکھیں کیونکہ بھوچپوری سنیما بدل رہا ہے اچھی سکرپٹ بن رہی ہے اور آپ سب کو بہت اچھا لگے گا میں نے دس کلو وزن کم کیا ہے اس لئے کے میں نے اور بینہ پروٹین کا وہ کر کے سرپ دوڑ کے اور ڈیٹ پر دس یہ فلم کے ہی شوٹنگ تک ہی رہے گا یا پھر بار میں بھی آپ نے کام رکھے گا میں نے بلکل ہی فٹنس سمیس آگے پر خدا رہے گا اور میں آگے کوشش کروں گا کہ اور اچھے چیز اچھے کردار کے حساب کے نے اپنی باڈی کنپک کریں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ Vijayta نام سے ہی ایسپورٹ پہ آدھاری تے فلم ہے اور آج جو ہے فائنل جو The Hind ہونے والا ہے فلم کا جس میں وینر کون بنے گا ویجیتہ کون بنے والا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے وہ سوٹنگ چل رہی ہے ہیرو اور ویلینز کے بیچ میں جو سب سے وینر ہوگا وہ ویجیتہ بنے گا آپ اسے کی بھونکہ نکھا رہے کھرنا اس فلم میں میں پہلی بار دوست تو بوشبوری کے جتنے بھی سپرسٹارز ہیں سب کے ساتھ میں نے ابھی تک کومیڈی کیا تھا بہت یہ پہلی بار میں بہت سیریس کیریکٹر کر رہا ہوں جس میں کومیڈی ہے فنس ہیں بہت کومیڈی نہیں ہے اور میں سپورٹ کرتا ہوں اور دوست کو سپورٹ کرتا ہوں کچھ ایک چیزیں ہیں جو ابھی نیویل نہیں کروں گا میں اس فلم میں مطلب اس کے ہیرو کے ہر چیز کو میں جانتا ہوں جو پاپا کو پتا نہیں ہے وہ مجھے پتا ہے تو اس فلم میں بس وہی ان کے ساتھ کا کر رہا ہوں دوست بنا ہوں کلو جی کا اور بس یہ ہے آپ نے سپورٹ میں بہت ہونے کی ہے لیکن یہ آپ اس لئے سے آپ تو اس فلم میں لانے کی مشکل ہے کہ چاہتے ہیں مشکل تو ہے بٹ ایک کلاکار کو ہر طرح کا کریکٹر کرنا چیئے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسا آج میرے ہاؤ باؤ سے بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ میرے چیرے سے ہسی گایا اس کا ریجن یہ ہے کہ آج فلم کچھ ایسا درسایا جائے گا یہ جیسا سوٹ ہوگا یا آج ایسا یہ سوٹ کرنے والے تو نہ میں ہس رہا ہوں نہ مجھے لگتا ہے پبلک ہسے گی اس جو سوٹن چل رہے اس کے چیزوں کو دیکھ یہی روپ یہی رنگ میرا پورے فلم میں رہے گا کیونکہ بہت ہسایا ہے درساکو کو اور میں چاہتا ہوں کو ہمیشہ ہساتا رہوں لیکن اس فلم میں ہسانے کا موقع ڈریکٹر صاحب نے مجھے نہیں دیا ہے بس یہی چاہتا ہے کہ ایموزن کے ساتھ کھلو میں کھلوں گا نہیں اپنے آپ میں سماحیت کروا لوں گا سارے درساکو بہت بہت بڑی رتناکر جی کے ساتھ یہ میں پہلی فلم کر رہا ہوں اس سے پہلے ایک بار کسی کارن اس نہیں کر پایا تھا کیونکہ میری شوٹنگ آر ڈی چل رہی تھی تو میں خود ہی بہت جیادہ اتصائیت ہوں کی یہ ویجیتا میں رتناکر جی کے ساتھ ورلڈ وائٹ کے ساتھ جوڑا ہوں اور سارے لوگ اس میں جتنے بھی سٹارز عبدیش مسرا جی سوسیل سنگ جی پھلاک پاٹی ہمارے رائٹر مہدر راکیش ترپاٹی جی سب لوگ اتنا بڑی سامابیس ہے سپرن میں سب سوپر سے بھی اوپر دنی بار لوکیشن کے ساتھ جو ہمارا کنسپٹ ہے اسے ساتھ 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 بہت بہت اچھا لگا ہمارے ڈائریکٹر پراک پاٹی صاحب کو جیسا کی بہت مہیند کی سب لوگ نے اور امید سب لوگ کو بہت پسند جائے گا سب 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 پہلی بات ہے کہ پیچر کے جو پوڈیسر راتناغر کمار سنگ ہے میں ایکسی پوڈیسر ہوں اور مارکیٹنگ ہیڈ ہوں بیجنیس ہیڈ ہوں جب راکیس ریپارٹی جو ہمارے رائٹر ہیں وہ اس کہانی کو لے کر آیا تھے ہمارے رتناغر جی کے پاس انہوں نے کافی دور سے سنا کھ کھل کے پر تی جو ہے لوگوں کو جاگر روک کرنا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بھی ہو تو بس وہی چیز ہے کھل کو درسایا گیا ہے کھل نا بھی ضروری ہے اور لوگوں کو دینا چاہیے کھلنے کا موقع میں شاہی بولوگا کہ جہاں امید وہی چاہے جیسے لوگوں نے بولیوڈ کی پکچر کو سرا مجھے یقین امید نہیں بلکہ یقین کیسے لوگ اس فلم کو بھی لوگ سرہائیں گے لوگ پسند کریں گے اچھے ایکٹر ہیں دینے افدیش جی ہی شوشیل جی ہے دیو کمار سنگھ آرون دکیل کلو جی ہے تو سب ملکہ کافی کوشش کیا ہے پریاز کیا ہے اچھی اور بیتر پکچر دینے کے لئے سب دیکھیں گے لیٹ بیتر کوشش یہ تو میں نہیں بتا سکتا چونکہ فیل تو ابھی پور شوٹنگ پروسیس میں اس کے بعد آرون چھ مینہ کا پکڑی ایک رفلی آپ تمجھئے کہ دوہزار دیس میں یا دوہزار اونیس کے اینڈ میں ہمارا بھوچپوری سماج ہے اس میں ٹائم بارنیشن بھی ہوتا ہے اسی پریاد میں آپ سوٹ کر سکتے ہیں اسی پریاد میں نہیں کر سکتے کبھی تھنڈی آتی ہے برسات آتی ہے تو سب دیکھیں گے لیٹ بس یہی ہے کہ دوسروں سے آگرہ کروں گا کہ اس پیچر کو جا کے دیکھیں اس سے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو بہت اچھا بہت اچھا افری شیئٹ کیا تھا ہمارے بول وائٹ کے بینر کے تلے بنی تھی رتنگر کمار پوڈی سر تھی ایمروز اکتر ارس منہ پکچر آئی بہت مزا آئے جا تھانکیو بارے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا بہت اچھے اس کی کہانی جو ہے بہت اچھی ہے اور کچھ نئے چیز مجھے بھی پہلی بار کرنے کو ملا ہے اور بھاسپوری میں پہلی بار خود مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کی اس طرح ملے گا کنسیپٹ بھی ہیرو ہوتا ہے یعنی کہانی ہیرو ہوتی ہے ہیرو تو ہیرو ہوتے ہی ہیں لیکن کہانی بھی ہیرو ہوتا ہے یہ کنسیپٹ مجھے بہت اچھا لگا اس کے لیے میں دھنیا بات دینا چاہوں گا اس فلم کے پروڈوسر رتناخر جی کو اور پراک پارٹیل جی ڈیریکٹر کو جنہوں نے مجھے ایک قردار میں موقع دیا ہے اور بہت اچھا لگ رہے پوری ٹیم کے بات بات جا رہے گی بھوٹ پوری کے پاپی کلہ گار اچھل مجھے دارا رسول کے ساتھ کیا ساتھ کسی کام کرنے گا اور شیخ پر کسی محول ہے شیخ پر بلکل خرالو محول ہے جنہ بھی بھوٹ پوری بڑے سٹار جاتے ہیں لگ بھوٹ لوگ ہے لیکن لیکن اتنا بڑے سٹار کے ہوتے بھی یہاں کام بہت اچھا ہے بھوٹ اچھا ہی شیخ سیلکشن کا کردار نبھا رہی ہوں اور بڑا مزا آرہا ہے کیونکہ میں زیادہ تر نیکیٹیو زون میں کام کرتی اور یہ پوزیٹیو کریکٹر ہے تو اچھا لگ رہے ہے ہی کریں ہاں کلکار تو سارے بڑے ہیں اور بہت اچھے مجید کلکار ہیں کافی فلم یں رتناغر جی کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں دن میں اگر چار بار بات کرتے تو یہی پوچھتے ہیں کہ کوئی پروبلم تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے تو اور اس سے زیادہ کیا چاہیے منا جو ہے وہ مجھے ماں بولتا ہے بیٹا ہے میرا تو مجھے ایسی تکلیف نہیں ہونے دیتا ہے ڈریکٹر بھی وہیں ہیں میں نے اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ گھر ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری خود کے فلم ہے اور ہم سب ہی اس کے پوڈیسر ہیں یہ فیل ہیں آپ دیکھ لئے ہیں اور کس طرح اگر کیتار اور کس طرح اگر کیتار میں آپ کو اس کو دیکھا لیا ہے فلم کا نام ہے ویجیتا اور اس فلم کی جو کہانی ہے وہ اپنے کے لئے ایک ریل پیس سٹوری پر اس کو بنایا جا رہا ہے اور دو بھائی بول سکتے ہیں دو بھائی بول سکتے ہیں ان کے بیچ کی سٹوری ہے اور بہت اچھا کامینیشن ہے فلم میں رتنگر سر نے بہت اچھا ایک سبجیک چوز کیا ہے پراغ جی نے بہت اچھا اس کو دیریک کر رہا ہے اور ایک بہت اچھا کانسپٹ ہے سب ملا چولا کے مطلب ایک فیملی دھاما ہے اور دوسری چیز ہے کہ اس فلم نے جو چیزیں پریزنٹ کی جاری ہیں وہ ریالیٹی بیس پہ کر رہی ہیں سکتن جیجیتا جو ہے وہ سپورٹ پہ آدھاریتے ہیں آپ سپورٹ سے کچھ جوڑی ہیں میں سپورٹ سے تو نہیں جوڑی ہوں بچپین میں میں نے فوپبال کھلتے چھوز کے باد آپ ایسا کچھ کرتے نہیں ہیں بات ہم بیٹنگان ابھی میں کبھی کبھی کھلتی ہوں اور یہاں پہ ایک انوباو یہ مل رہا ہے کہ ریسنگ کیسے ہوتی یہاں پہ دوڑ باگ کا سین ہے وہ چیزیں بھی ہمیں اچھی لگ رہی ہیں دیکھ کر کہ ایسے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم ٹی وی پہ دیکھتا ہم میں نے کبھی ایسے مائچ نہیں جا کر کے دیکھا یا اچھا کچھ جو بھی میں دیکھتی ہوں سپورٹ سب ٹی وی پہ دیکھتی ہوں یہاں پہ ایک اچھا ایکسپیڈنس کن رہا ہے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کی ریس کیسے ہوتا ہے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ریالیٹی بیسے بنائی جا رہی ہیں تو اچھا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ایلیس کرتے ہوئے آپ کو بھی دیکھیں گے ریشتر نائی میں تو نہیں دوڑ کیوں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دوڑا مہنس کرنے میں دھوس ہی بہت گنگی والی ہے شاید آپ لوگ کی بھی حالت اجدام خلاب ہوگی ہیں تو میں دھوڑنا نہیں چاہوں گا میں دکھ رہی ہوں اور لٹرلی کیا بولو مطلب اچھا رکھ رہا ہوں وہ زیادہ ضرور ہے اب دھوڑیں یہ تو نہیں لجیتا کی شوٹنگ کے دوران جو بھی ہم لوکیشن پہ ہیں اس لوکیشن کی کیا خاص بات ہے یہاں پہ ساری چیزیں ایک ساتھ موجود ہیں آپ کو جو بھی چیزیں یہاں پہ کرنی ہے اس کے لئے آپ کو محنت کرنی کی ضرورت نہیں ہے زیادہ پٹ ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت کریٹیو ہے پراکسر بہت کریٹیو ہے اور آلیڈی بہت فیمس ہے پراکپاتل سٹائل سنیما تو یہاں پہ ساری چیزوں کے ہونے کے بااد بھی بہت اچھا کریشن ہو رہا ہے اور یہاں ساری چیزیں آبیلیبل ہیں بہت اچھا سپیس ہے اور نیچرل جو پیڑ پودے چاہیے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہم لوگ کو ایزیلی آبیلیبل ہیں اور بہت اچھا لوکیشن بھی ہے یہاں پہ بہت سارے مور ہیں ہوں مجھے بہت پسند ہے ہماری پوری ٹیم ایک فیملی ہے ہماری ورلڈ وائٹ فیملی ہے اور ورلڈ وائٹ کے فیملی کے ممبر ہیں ہم سب ہی لوگ تو ہم لوگ پورے لوگ ایک پریوار کے جیسے ہیں ایک گھر کے جیسے ہیں اور یہاں سب کو سب کسی کا بہت سپورٹ ہے بہت اچھے سے کام ہوتا ہے ایک سپورٹ ہوتا ہے فیملی سپورٹ ہے پرینڈ سپورٹ ہے بہت ساری چیزوں کا سپورٹ ہے یہاں پہ اور ورلڈ وائٹ سے تو سب کا جب پریوار ہے تو سب کا ایک دوسری کو سپورٹ ہے آپ کی اپکا میں کوئی فیملی جو آپ نے ہوگی ہے میرے اپکمئن فیلم میں ہے روی کشن کے ساتھ سب سے بڑا چیمپئن دینے جی کے ساتھ لیلا جو ورلڈ وائٹ سے ہے اور پرامور پریمی کے ساتھ ہے جو ریلیز ہو رہے ہیں مولوگر سے واندے ماترم ہے ابھی یہ ویجیتا ہے ہی اس کے علاوہ میں بھی ایک پلم کر کے آئی ہوں زندگی کی جنگ وہ بھی ریلیز پہ ہے ابھی شوٹنگ کم لیٹ ہونے والا ایک اور شاید ہوتا ہے بہت ساری فلمیں بیک ٹو بیک ہیں بہت ساری فلمیں بیک ہیں بہت ساری فلمیں بیک ہیں بہت ساری فلمیں بیک ہیں موسیقی موسیقی